جی ناظرین پرسنیلٹی کے حوالے سے بات کریں تو کرنل جاوید شیر صاحب نے نائنٹی نائنٹی تھری میں جو آرمی نے الیکشن کروایا تھا اس میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کیا تھا ان سے ہم بات کریں گے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوتی کیسے ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور پھر ان ایک سو بیس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے ان کے ساتھ ہی ہمیں ایک نئی پرسنیلٹی سمیولا برکی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے آج کی اسپ آپ نے تو خود بیچ میں کھڑے ہو کے الیکشنز کروائی ہیں الیکشن میں دھاندلی ہوتی کیسے ہے عوام کا یہ کانسیپٹ ہے عوام صرف اور صرف سیاسی لوگوں سے کارکنان سے رہنماؤں سے یہ بات سن لیتی ہے جی دھاندلی ہو گئی دھاندلی ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بڑا عجیب سا کانسیپٹ ہے کہ یہ دھاندلی ہوئی کیسے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بائیومیٹرک جو سسٹم چل رہا ہے اس سے ہر آدمی نے بھی کریس کرنے کی کوشش کی اس کی وجہ ہے کہ ہر آدمی کا تھم اپریشن آ جاتا ہے اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کا شناختی کارڈ نمبر کسی کے پاس ہوتا ہے آپ جاتے ہیں آپ کو وہ رسید دے دیتا ہے اور اس پہ جا کے آپ ووٹ دیتے ہیں اور آپ کا ووٹ جیسے میرا شناختی کارڈ ہے اور میں تو وہاں گیا ہی نہیں ہوں اور سمبڈی ایلس ریپریزنٹنگ می ان مائی پلیس اور وہ ووٹ اس کو بل جاتا ہے جس کو انہوں نے ووٹ دینا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ طریقہ کاری ہوتا ہے کہ وہ لے لیتے ہیں انڈ پہ اور جو بیٹھے ان الیکشن کمیشن والے وہ اپنے ہاتھ سے انگوٹھے ڈالتے رہتے ہیں اور وہ ووٹ ڈال دے رہتے ہیں اور جالی ووٹ ڈال جاتے ہیں ٹھیک ہے ابھی دیکھیں جو عمران خان نے کہا تھا نا انہیں یہ چار کانسٹویشنز اوپن کرنے کا مقصد کیا تھا کہ کتنے ووٹ جالی تھے کتنے ووٹ ریڈنڈنٹ ہوئے اور کتنے جنرل ووٹ سے تو اس کے اوپر کسی نے بات نہیں کی اور اس کا ریزن یہی تھا کہ ان کی ویریفکیشن وز ویری ڈیفیکلٹ ٹو اسٹیبلش کہ کیا یہ ویریفائیڈ ووٹس ہیں کے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ اب جیسے کراچی میں ایم کیوں نے جو ایسے کیا تھا لاسٹ ایلیکشن میں وہ لوگوں کے شناکتی کارڈ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے شناکتی کارڈ پہ اندر بندے چلے جاتے ہیں وہ جا کے اپنا شناکتی کارڈ نمبر دکھاتے ہیں اس کے بعد آپ کو وہ ووٹ انگلیس مل جاتی ہے اور آپ اندر جا کے ووٹ دی آتے ہیں ٹھیک ہے بائنٹرک کے ساتھ یہ کہ آپ کا تھم اپریشن ہوتا ہے اور ایکچل پتہ چلتا ہے لائیو اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ووٹر کوڈ ہے ٹھیک ہے اب اس این ای وان ٹوینٹی میں مجھے بڑی حرانی کی بات ہے کہ نادرہ نے ٹوینٹی نائن تھاؤزن ووٹرز کا انہوں نے کہا جی ویریفکیشن نہیں دیا لیکن اب انہوں نے یہ کہا کہ جی بائیو میٹرک بھی ہوگا ہمینوڈ بھی ہوگا لاسٹ ایلیکشن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دھاندی کا کیا سسلا ہوا این اے وان ٹوینٹی فائی بڑے کمال کی بات ہوئی لیڈیز گئیں لیڈیز کو کہا کہ جی آپ اپنا شناکتی کارڈ دکھائیں ان کو وہ ووٹر لشکہ دیا اور اس کے بعد انہوں نے انگوٹھے پہ لگا کے اور ووٹر والا جو کاغذ جس پہ انہوں نے ووٹ دینا تھا ان کو کہا کہ جی آپ بیٹھ بیٹھ جائیں یہ اندر رکھ لیں ٹھیک ہے ایوز ہوریفائیڈ ٹو فائنڈ آٹ کہ جی وہ عورتیں بیٹھئے میں نے ان سے پوچھا آپ نے تو یہ گوتھا لگوالی ہے تو ووٹ نہیں دانا缺ی ہم نے تو Rome سے انہوں نے کاغذ لیا اس کے اندر ہم نے وہ لے کے اور یہ لگا کرنا کہ jóvenes ہوگی آپ باہر بیٹھ جائیں اور اندر ہم نے وہ بیٹھ اس بڑے کیا آپ کی ی in na 120 ہے یا باقی تین صبحوں میں بھی کوئی ہے کراچی میں تو محصف ہے کراچی میں تو سر یہ تھا نا کہ رات تو وہ تو دور چلا گیا رات کو گن پوائنٹ پہ کارڈ لینے کا دور اب چلا گیا کانگریچولیشن ٹو آور فورسز کہ وہ وہاں کام ختم ہو گیا لیکن آپ اب جب یہ آپ ساری بات فرما رہے ہیں ویجلینڈ چیک ہے ویجلینڈ چیک فوج بیٹھی ہوئی ہے رینجر بیٹھی ہوئی ہے سارا کچھ بات تو بڑی سمپل سی ہے is it happen does it happen only in punjab or in kp ki and vlochistan too آپ اس پر بھی گرا روشی دلیٹیز kp میں اپنا different culture وہاں دبا اٹھا کے منسٹر بھاگ جائے وہ الادہ کلچر ہے do we agree this نہیں اپنی رائے کا اظہار تو ان کو کرنے دے نا کارنا صاحب کو بہت سب کرنے سے بات ہی ہے کہ میں اپنی رائے کا کر رہا ہوں سن میں تو میں کہوں گا کہ it is massive ابھی بھی election لڑے وہاں پہ تو you will find lot of changes لیکن rigging کے chances are there and many more جہاں تک تعلق ہے پنجاب کی بات کر رہے ہیں i am talking about پنجاب میں یہ یہاں پہ میں آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں i am not saying i am not committing سنی سنائی نہیں ہے میں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں but یہ میں نے وہاں پہ دیکھا horrified کہ جی ان عورتوں سے انہوں نے وہ رسید کرا کے ان سے شناتی کار کی ویرمکیشن کرا کے ان سے دسکت کرا کے ان کے اوپر مور لگا کے ان کو باہر بیج دیا اور وہ کاغذ اپنے پاس رکھ لیا سہی no what does it mean is it possible today sir it is not possible today now because کہ آپ کے پاس وہ فوج بیٹھی ہے that's good رینجرز بیٹھی ہے رینجرز بیٹھی ہے اور دوسری بات یہ cct cameras لگے میں ہیں اس حوالے سے ایک بات اور یاسمین راشتہ صاحبہ نے بھی بقاعدہ کی ہے ڈاکٹر یاسمین کا یہ کہنا ہے کہ پولیس جو ہے وہ رکاوٹیں حائل کر رہی ہے ووٹرز کے راستے میں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے میں بالکل اس پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ آئی وز ہوریفائیڈ ٹوڈے سے کہ وہ ماشوک کسان ہے کون ہے جو منسٹر ہے ان کے نون بروپ کے اس کے ساتھ دو بندے گارڈ ویپن لے کے جا رہے ہیں what bloody nonsense کیا پولیس کو نظر نہیں آرہے ہیں یہ بندے ویپن لے کے جبکہ آپ نے منع کیا کہ ویپن نہیں لے کے جانا تو پولیس تو ان کی ہے پنجاب کی پنجاب ہماری پلیس کی ہے لیکن وہاں پر سر رینجرز بھی کھڑی ہم اس بات کو نیگٹیو نہیں کر سکتے ہم اس بات کو نظر انداس نہیں کر سکتے فوج کھڑی ہے وہاں پر دستے موجود ہیں پہلا سرکل کس کا ہے پولیس کا ہے کورڈن کس کا ہے پولیس کا ہے لیکن علاقے کو کنٹرول میں فوج نہیں لیا سر پوج تو پولنگ سٹیشن اور اس کے سراؤنڈی کے لیے مادم تبینہ ووٹ اندر جا کے فوج کی نگاری میں ڈالا جانا ہے پلیس اس کے پیچھے رینجرز ہیں اور اس کے پیچھے پولیس ہیں تو پہلا کورڈن تو پولیس کا آگیا تو کنفرنٹیشن کس کے ساتھ پولیس کے ساتھ ہوگی آج اتفاق سے ایک بچے کو انہوں نے گاڑی نون گروپ کے بندے نے اٹھا کے وہ گاڑی پہ اس بچے کی ٹانگ توڑ دی پولیس والے نے اس کو بیٹ دیا بھائی کدھر کی پولیس پولیس نے تو وہ سام کر رہا ہے دیکھ رہے ہیں جدھر چیف منسٹر ایک ایسے ہو چکی پولیس کر رہا ہے اچھا اسی حوالے سے ہم پی ایم ایل این کے کنڈیڈٹ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں سمیولہ برکی صاحب ہیں جن کا تعلق مسلم لگنون سے ہے سمیولہ برکی صاحب بتائیے گا آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے کہ پولیس جو ہے وہ رکاوٹیں ہائل کر رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ابھی میں پورے حلقے کا نا وزٹ کر کے آیا ہوں پولنگ سٹیشنز کو بھی دیکھ کے آیا ہوں اور صبح سے ہم لوگ تمام پولنگ سٹیشنز کا وزٹ کر رہے تھے نہ کہیں پہ رکاوٹ ہے دیکھیں اتنے بڑے الیکشن میں تھوڑی سی توتو میں میں یا کوئی رش ہو جانا یا کہیں پہ ٹرافک بلوک ہو جانا اس کو آپ کوئی مسئلہ رکاوٹ نہیں کہہ سکتے مطلب وہ ایک کترتی ایک سسٹم ایسا ہے کہ اس میں لوگوں نے نکلنا ہے لوگوں نے آنا ہے انتظامیاں ہے نظام ہے جو الیکشن کا شیڈول تھا جس الیکشن کے شیڈول جو الیکشن کمیشن نے دیا تھا اس میں جو ضابط کا کانون بنایا گیا تھا ایک بھی پارٹی نے ابھی تک اس ضابط کا کانون کو نہیں توڑا نہ پی ایم ایل اینڈا نہ نہ کسی نہ میں کسی پہ بھی امزام نہیں لگا رہا ہوں جو شیڈول تھا آرمی رینجر پولیس جس جس طرح کی ان کو ادایات دیئے گئے تھے اس کے مطابق ووٹرز آ رہا ہے وہ ڈال رہا ہے اور جا رہا ہے اب اس کو ویسے متنازہ بنانے کی کوشش کی جائے یا ویسے متنازہ کی طرف دکیلنا کی بات کی جائے تو ہم آج اگر انہیں ایک سو بیس کی بات کریں تو انہیں ایک سو بیس میں ابھی تک ایک پروسس چل رہا ہے ایک صحیح حساب سے چل رہا ہے دو گھنٹے چار گھنٹے رہ گئے ہیں چار گھنٹے کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ مطلب کیا تھا کیا صحیح ہے کیا حرم اب جب بقائدہ ان کی تعداد کو گنا جائے گا تو یقینا فیصلہ اسی ٹائم ہوگا اس ٹائم ہمیں جوائن کیا ہے ساتھی انکر وسیم خالد نے وسیم خالد آگاہ کیجئے گا کیا صورتحال ہے تازہ ترین اپ ڈیٹس کیا ہیں ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں ہلکہ ان ایک سو بیس کے پولنگ بھوت کے اندر جہاں پر مسلم لیگ نون کا کیمپ لگا ہوا ہے یہ لٹر روڈ کا علاقہ ہے جہاں پر ایک نون لی کے ووٹرز اور سپورٹرز یہاں پر موجود ہیں ایک بہت بڑی تعداد اگر بات کر لی جائے آج اورال کوریش کر رہے ہیں تو ایک جو ووٹرز نکلنے کی امید کی جا رہی تھی اتنا بڑا فامکہ کوئی نظر تو نہیں آ رہا اتنا بڑا کروڈ نظر تو نہیں آ رہا کوئی ووٹر اتنا بڑا لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی تعداد اس کیمپ کے اندر موجود ہیں بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے کچھ عالی قیادت یہاں پر موجود ہیں ان کے رہنما یہاں پر موجود ہیں کہ وہ کیسا دیکھ رہے ہیں کیمپ کے اندر کیسا رش ہے اور لوگوں کی تعداد جو ہے وہ کس حد تک باہر نکل رہی ہے کس حد تک یہ مرد بوت ہے اور وہاں پر کتنی بڑی تعداد مرد ووٹرز کی باہر نکل رہی ہے جوان جو ہیں وہ کس حد تک باہر آ رہے ہیں جی بتائیے گا کہ یہاں پر بولی کا بوت میں کھڑے ہیں تو یہاں پر کتنا بڑا کروٹ کتنا بڑا ووٹرز ہے اس وقت میں باہر نکلا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہل 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 جی ناظرین دیکھا آپ نے یہ مرد بوت ہے اور اس کے ساتھ آپ کو دوں بھی رکھا دی ہیں تحریک پہلے بیٹ پاکستان کی ریلی بھی موسیقی 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 اسلام علیکم میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا الیکشن نہیں ہے یہ حق اور باطل کا مقابلہ ہے اور حق پر ہم سمجھتے ہیں ہم ہی نہیں سمجھتے پاکستان کی عوام کا یہ فیصلہ ہے کہ حق پر نواز شریف ہے حق پر پاکستان مسلم لیک نون ہے جس سے ہمیشہ کچھ اداروں نے اور کچھ ناگہانی آفتوں نے ہم پر یہ مسلط کیے کہ فیصلے ہم اس کے خلاف آج پر زور احتجاج کرتے ہیں اور آج کا الیکشن صرف ایک سو بیس یا نواز شریف کا یا کسی دوسری پارٹی کا الیکشن نہیں ہے یہ ان کوبتوں کے خلاف الیکشن ہے یہ اس پارٹی کا الیکشن ہے یہ حق اور باطل کا الیکشن ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان مسلم لیک نون کے ورکروں کا ووٹروں کا جوش خود بخود ٹائم سے بڑھتا جا رہا ہے اور وہ خود بخود گھر سے نکل کر پاکستان مسلم لیک نون کے حق میں اور میاں نواز شیق میں حق میں فیصلہ دینے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ میں ان باطل قوتوں کو بتا دینا چاہتا ہوں میں اور ہم سب یہ میرے ساتھی آج ان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ وہ ورکر ہیں یہ وہ مجاہد ہیں جنہوں نے عامریت کے خلاف آج سے بیس پچیس تیس سال سے لے کر آج تک پاکستان مسلم لیک نون کا ساتھ دیا نواز شریف کا ساتھ دیا عامریت کے خلاف رہے باطل کے خلاف رہے آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے آپ نے دیکھا کہ یہ وہ پولنگ ہوتا ہے جہاں پر کہا جا جا رہا ہے کہ حق اور باطل کی جنگ چھٹ چکی ہے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر نہ صرف نوجوانوں کا جیس کا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی تعداد بھی موجود ہے اور بات کرنے جائے بزرگوں کی تو بزرگوں کی بھی بہت بڑی تعداد موجود ہے نعرے بازی ہو رہی ہے اپنی قیادت کے حق کے اندر اچھا کہ بات کرنے جائے کہ یہاں پر پاکستان مسلم لیک نون جو ہے اس کے نوجوان بوٹل وہاں پر باہر نکلتا ہے اگر بات کرنے جائے مسلم لیک نون کی جانب سے اگر بات کریں تو یہاں پر بزرگوں کے ساتھ 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 بزرگ بھی یہاں پر موجود ہیں بزرگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کس ساتھ میں یہاں پر نکلے ہیں جی یہاں پر بتائیے جا کیا بہت بڑا ووٹر کا جارہ باہر نکلتا ہے نوجوان باہر نکلتا ہے سن پچاسی سے ہم ان کے ساتھ ہیں سن پچاسی سے سیونٹی سیونٹی یئر اور نوم ہے تو میں نے شروع سے یہ نون لیک کا ساتھ دیا ہے اور انشاءاللہ وہ آئندہ بھی لوگ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ نواز شریف کی نہلی کے بعد جو ان کے ووٹرز ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے آپ کیا سمجھیں گے کوئی نہیں کوئی توائی نہیں کوئی توائی نہیں انشاءاللہ پہلے سے زیادہ لیو سے جیتے گے آپ نے ان کی بات سنی ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی نہلی کے بعد ان کے ووٹرز کی تعداد اتنی ہے آپ نے گہمہ گہمی دیکھی لوگوں میں جوشو کروش بہت زیادہ پایا جاتا ہے جو نون لی کے کافی زیادہ ووٹر ہمیں اس حلقے میں موجود نظر تھے کچھ اور بھی لوگ ہمارے ساتھ نون لی کے موجود ہیں ان سے بات کریں گے جی سر آپ بتائیے گا بائیومیٹرک جو اب الیکشن میں یہ چیز ڈال دی گی سوالے سے آپ کیا کہیں میں صرف آپ سے اتنا کہنا چاہوں گا بائیومیٹرک کر لیں سازش کرنے والے جو مرضی کر لیں جیتے نواز شریف کی ہوگی اور سازشوں کو نکام بنایا جائے گا اور میرے بائیوں کو کئی لوگوں کو جن کا واسطہ اکامے کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کونسی نواز شریف میں فرنس لگا لی کونسی کیا کر لی ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک شناختی کا نواز چیز ہوتی ہے جو صرف ایک ورکر کو باہر کے ممالک میں دی جاتی ہے ہمارے قریب لوگوں کو پتہ نہیں جن کا واسطہ ہی نہیں ہے اکامے سے یہ تو ایک شناختی کا نواز چیز ہے میں اپنے باقی بھی مسلم لگی کو کرنا چاہوں گا ایک کامے پر پریفنگ دے کتنا ہو سکتا ہے یہ شیر کی گھڑ ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں یہاں سے ہر بکسے میں سے شیر نکرے گا اور اور رات کو ایک اور فلم شور لگنا ہے داندلی ہوئی داندلی ہوئی اور انشاءاللہ آپ کو ان سڑکوں کے اوپر رات کو پانچ بجے کے بعد شیر نظر آئے گا شیر نظر آئے گا یہ الیکشن صرف پاکستان مسلم لگ نہیں یہ مسلم لگ کے شیروں کا ہے کرو مقابلہ نکلو پائر کرو مقابلہ یہ شیر ہے جذبات کے ساتھ آئے ہیں جذبات لے کے آئے ہیں میاں نواز شریف کو ساجشوں کو نکام کرنے کے لئے آئے ہیں اکوری فیر شیر اپنے سنائن کی تاثرات ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی نہلی کے باوجود ہم یہ ان کا احترام کرتے رہیں گے ان سے محبت بھی کرتے رہیں گے اور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے نون لی کے ایک بڑے جیالے موجود ہیں ایک بچہ ہے ہمارے ساتھ ہم ان کے ساتھ کریں گے ہاں جی بیٹا بتاؤ آپ نواز شریف کے حلقے میں موجود ہیں کیا کہیں گے آپ کہ نواز شریف کو دوبارہ ہم جتوائیں گے انشاءاللہ آج نواز شریف کو جتوائے چھوڑیں گے اور منا خان کو آشی شکر دیں گے کہ یہ آئندہ یاد بھی رکھے گا اور یہ یاد ہمیں ہماری گلی میں آنا بھی چھوڑے گا اور انشاءاللہ نواز شریف کی جیت ہوگی یہاں پر بتاؤں کہ اس بچے نے اگر دیکھا جائے تو اس نے اوپر اپنے شہب میاں خادمی علا جن کو کھا جاتا ہے شہباز شریف اور اس کے ساتھ کلسوم نواز کا شکر بھی لگایا ہوا ہے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ خادمی علا کے یہ شکر لگانے سے کیا انہوں نے ان کو لیپ ٹوپ دیا ہے اس لیے لگایا ہوا ہے اس کی کوئی اور ریزن ہے میاں نواز شریف کا فوٹو اس کے ساتھ بیگم کلسوم نواز کا ریزن کہیں ان کے لگانے کے پیچھے کیا ان کو کوئی تعلیمی اقدامات جو انہوں نے کی ہیں اس کی وجہ سے یا صرف ان کے اندر جوش ہے ہم چاہتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ جیتے اور انشاءاللہ نواز شریف کے شام کو جیت بھی ہوگی اور مراہ خان کو بتائیں گے بھی کہ ہم شہر کے ساتھ ہیں بچوں کا جوش و جذبہ بہت شکریہ وسیم خالد ہمیں تمام تر تفصیلات سے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے ساتھی انکر وسیم خالد چلتے ہیں جی جاوید شیر صاحب آپ کی طرف آوں گی کرنل صاحب آپ جس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ دھاندی ہوتی کیسے ہے کس طریقے سے بقاعدہ ریٹن ڈالا جاتا ہے اب اگر ہم بات کریں N120 کے حوالے سے تو بائیومیٹرک مشینیں بھی یہاں پر پہنچائی گئیں اور اگر ہم مینول بات کریں تو وہ بھی سلسلہ چل رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں سر خواجہ آصف صاحب کا ایک بڑا امپورٹنٹ بیان آیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے خلاف تمام کی تمام سازشیں ہو رہی ہیں N120 ہم ہی جیتیں گے اور پھر ان سازشوں کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے سر کرنل صاحب کیا رائے ہے آپ کی پہلی بات تو ہے کہ سازش کس بات کی ہو رہی ہے there is no سازش اور جہاں تک تعلق ہے کہ نواز صریف کا نائل ہونے کا ایک جدریشی سسٹم ہے I don't want to go into details ایک لمبی کہانی شروع ہو جائے گی but point is کہ he has been declared disqualified by the supreme court اور انہوں نے کوئی ایسے بات نہیں ہے کہ there is solid reason behind it جس کو کیا گیا ہے یہاں تک داندی کی بات ہے کہ جی دیکھیں پنجاب گورنمنٹ کی آپ ہے پنجاب گورنمنٹ election commission نے ان کو جتنے آپ کی گورنمنٹ machinery تھی وہ استعمال ہوئی جبکہ وہاں پہ مریم نواد بھی گئی اور اپروٹوکال کے ساتھ گئی as if she is the acting prime minister of this country اور سیکنڈی جتنے منسٹر ہیں وہ سارے اندر گئے ہیں they have been taking part in the elections like شیرلی بھی گیا ہے آج وہ مرسول صاحب بھی گیا ہے بلال یاسین بھی گیا ہے سارے what is this that means کہ آپ داندی ہو رہی ہے کیا یہ خلافہ ان کے خلافہ ہو رہا ہے سادش ہو رہی ہے this is all absurd point is ہاں election میں میں تین چیزوں کا واضح کر دوں کہ na 120 میں میرا جانتا خیال ہے کہ 99% noon group کے chances جیتنے کے زیادہ ہیں یہ آپ کی ذاتی رائے ہے ذاتی رائے تھا میں اس کی reason بتا دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ 1985 سے لے کے اب تک یہ noon group کا یہ گھڑ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ some people have spiritual feeling with the spiritual attachment with noon group irrespective of nwaans سی جو بھی ہے انہوں نے vote اسی کو دینا ہے that is one reason the second reason ہے کہ جو میفی ہے وہاں کا جو میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں جو میفی ہے ان کو threat کیا گیا کہ میں اس کی اس نے وضاعت کرنا چاہا رہا کہ because i know people inside جنہوں نے کہا کہ ہمیں دشت گردی کا اور انہوں نے threaten کیا کہ اگر آپ vote نہیں دیں گے ہم آپ کا business تباہ کر دیں گے ٹھیک ہے the third reason is کہ کیونکہ یہ noon group نے وہاں پہ لوگوں کو مازوات بھی دینے شروع کر دی ہیں انہیں ٹوینٹی میں وہاں پہ جا کے انہوں نے وہاں پہ سکیمیں بھی شروع کر دی لوگوں کو پیسے بھی دینے شروع کر دی تو ایک انہوں نے یہ بھی کام شروع کیا ہے which shouldn't have been done تو one of the three reasons is of course one reason one thing i can tell you now کہ جو noon group کا جو وہاں پہ گھر تھا وہ ٹوٹ گیا ہے ٹھیک ہے that means کہ جو بھی election result ہے گا it is going to be neck to neck it is not going to be a big margin like last time کلسوم نواز is not present there ٹھیک ہے ونکل وہ گئی بھی نہیں نواز صرف جب سے election ہو ہے وہ 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 پہ گیا ہی نہیں مزے کی بات ہے کہ ایک دفعہ نہیں وہ پہ گیا کیونکہ ان کا گھر تھا اب وہ جو ڈاکٹر بیٹھی ہیں یاسین جو بھی یاسمین راشد she is a ڈاکٹر اور وہاں پہ سوشل ویلفر کام کر رہے ہیں وہ انہی لوگوں کے لئے کام کر رہے ہیں وہ تو وہ سڑکوں پہ چل رہی ہے میرا کسی کے ساتھ نہیں ہے کہ پیپل پارٹی کون ہے بٹ حقائط یہ کہتے ہیں کہ they have used the full گورنمنٹ مشینری to the hit and اگر خواج آسل صاحب کہتے ہیں کہ یہ کس بات کی سادش گورنمنٹ آپ کی ہے حکومت آپ کی پولیس آپ کے انڈر ہے سارا دپارٹمنٹ آپ کے انڈر ہے تو کیسے سادش ہوگی ہے برکی صاحب کی طرف آتے ہیں سمیلا برکی صاحب جسر کہ ابھی جاوید شیر صاحب کرنل صاحب نے کہ کون سے سادش ہو رہی ہے کس قسم کی سادش ہو رہی ہے کلسون صاحب خود وہاں پر گئی نہیں ہے تو کس وجہ سے یہ اتنا بقاعدہ پر جوش اور اس طرح سے کہنا کہ ہم ہی جیتیں گے ہمارے خلاف سادش ہو رہی ہیں برکی صاحب کیا کہیں کہ آپ جو تازہ صاحب بھی جاری رہے گا آدھا گھنٹہ باقی رہ گیا آپ کیا رائے ہیں دیکھیں پی ایم ایلین کے ساتھ جو وہاں پہ ووٹرز محبت کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں کیمرے نے دکھایا کہ کیسے وہ ووٹ دے رہے ہیں وہ کیسے نکل رہے ہیں کسی کیسی ملک میں ہم بیٹھے ہیں جس کی آج پرائم منسٹر کو سیٹ سے گیا تھا تو یہ ہوا کیسے اس کے پیچھے تو جائیں جو سازشوں کی بات ہو رہی ہے سازش تو پاکستان میں کب سے ہو رہی ہیں اس ملک کے بیرونی قوت ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ ملک ترقی کرے ستر سالوں میں آپ مجھے ایک وزیراعظم دکھا دے جس نے پانچ سال پر رکھی ہوں پھر دوسری بات اس وقت آپ نے میاں نواز شریف صاحب کو جو سزا دی ہے جو ایک ایسی سزا دی ہے جو گناہ اس نے کیا ہی نہیں آپ نے کیس کوئی اور بنائی سزا کوئی جوا بیوار کانفرنس میڈیا کانفرنس گفتگو یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے یہ ڈیبیٹ ختم نہیں ہو سکتی جب سالوں میں ختم نہیں ہوئی تو آج کے اس پروگرام میں کیا ختم ہوگی اس ٹائم میں ہمارے ساتھی نمائدہ روائل نیوز تارک محمود موجود ہے ن 120 میں ان سے ہم سیکیورٹی 2020 کے زنی الیکشن کا مارکہ کون مارے گا یہ تو آج کا جو شام کا سورج گروب ہوگا اس وقت پتا چلے گا کہ کون یہاں کا مارکہ مارے گا بلا لہرائے گا یا پھر شیر دارے مارے گا یا پھر تیر چلے گا یہ تو شام کا سورج گروب ہونے والا وہ وقت بتائے گا تو اس حلقے کے حوالے سے اگر میں آپ بتاؤں تو اس حلقے کے ووٹوں کی تعداد جو ہے وہ تین لاکھ سے زائد ہے اور یہاں پہ پل جو پولنگ سٹیشن بنائے گئے ہیں وہ دو سو بیس کے قریب ہیں اور اس حوالے سے اگر میں یہاں پہ بتاؤں سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں پولیس کی بھاری نفری یہاں پہ تائینات کیے گئی ہے پولیس کے یہاں پہ آٹھ ہزار سے زائد جو ہے وہ افسران اور ایل کار تائینات کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاک فوج اور رینجر کے جو دستے کوشو جذبہ وہ ایک دیدنی نظر آرہا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جہاں جہاں بھی تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے کیمپ آمنے سامنے ہیں وہاں یہ آج نارے بازی کا سلسلہ جاری ہے ایک دوسرے کے خلاف جب کہ نارے بازی کے بعد جو ہے وہ جاری رہتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑک پر یہ پورا روڈ ہے یہاں پہ میلے کا سمہ ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسری طرف میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جتنے بھی پولنگ سٹیشن ہیں ان کے اندر اور باہر جو ہے وہ سی سی چھوٹالیس کے قریب امیدوار ہیں جن میں مذہبی جماعتوں کے امیدوار وہ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور نارے بازی بھی اور ان کے کیمپوں میں بھی بڑا رش دیکھنے کو نظر آرہا رہا ہے مذہبی جماعتوں کے کیمپ میں چھوٹالیس کے قریب جو امیدوار یہاں پہ کھڑے ہیں سی لیکشن میں اگر دیکھا جائے تو کانٹے دار جو مقابلہ ہے وہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ ہے اور رش بھی جو ہے سب سے زیادہ جو کیمپوں میں ہے وہ نظر آرہا ہے تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے کارکونوں کا کہیں مسلم جائے تو یہ آج کا مارکہ جو بھی مارے گا وہ لاہور کا بادشاہ بھی کہلا سکتا ہے وہ اس تخت لاہور کا جو ہے وہ شاید شیر دارے مارے یا پھر بلہ چلے اس کا ہی نام ہوگا اور آج کا مارکہ جو ہے وہ بڑا اہم مارکہ ہوگا بہت شکریہ تاریخ محمود ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگا کر رہے تھے یاکوب جاوید کمیانہ صاحب سر آپ کی طرف آوں گی انہیں ایک سو بیس پر ہم بات کر رہے ہیں دھاندلی کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گی آپ کے سمجھتے ہیں کہ دکٹیٹر کس کی پیداوار ہے تیمینا صاحب پہلے تو آپ کی پیشنس کو داد دیتا ہوں سو ہمبل سو نائس آپ 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 کنڈیکٹنگ دس لائی ٹرانس مینیشن اور کرنا صاحب نے بڑی اچھی بات کی کرنا صاحب کرنا صاحب بیری آرمی آفسر اور اینلیسٹ ہیں انہوں نے کیا فرمایا کہ نواز شیف صاحب جنرل زیا کی پیداوار اگری لیکن کرنا صاحب کو بڑے ہی عدب سے گزارش کروں گا کہ درمیان سے انہوں نے نواز شیف صاحب کو اٹھا لیا آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں جناب زلفکار علی بھٹو جو تختہ دار پر چڑھ گئے وہ عیوب خان صاحب کو ابھی ہماری جمہوریت بیچاری پیدائش کے مرلے میں تھی تو دو جرنیلوں نے قتل عام کر دیا جمہوریت کا بھٹو صاحب ان کے وزیر خارجہ تھے کرنی صاحب امی رائٹ سر اور ینگیسٹ وہ منسٹر تھے اور ڈیڈی کہتے ایک دم ڈیڈی سے نرازگی ہوئی اور پھر تھنڈر سٹارم ہوا ان کے خلاف ان کو سڑکوں پہ یہ کہا گیا سو اس سے آگے چلتا ہوں نوازشیف صاحب کی اینٹی بھی ہوتی ہے سرپرست جرنرل زیاد صاحب وزیر خزانہ پروسس کرتے کرتے لیکن جرنر زیاد کو دنیا سے گئے ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا اس کے بعد تو اس کے بعد تو ان سے حکومت ڈکٹیٹروں نے چھینی جرنر زیاد دنیا سے چلے گئے آگیا اب کرنر صاحب کو بلکل اور احترام سے پوچھوں گا کہ کرنر صاحب جرنر مشرف صاحب کے جو دنیا کا بدنام زمانہ ریفرینڈم تھا اس کے چیف پولنگ ایجنٹ کا نام بتا دیجے فیصلہ آپ خود کا لیجے کہ ڈکٹیٹروں نے کون کون سے پودے پلانٹ کیے کیا ڈکٹیٹروں نے کیا ڈکٹیٹروں نے اپنی کوک سے کاف لام میم سین شیم جیم جنم نہیں دیا تو تحمینا صاحب میرا خیال ہے یہ کافی ہے جاویج شیر صاحب میں اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بات یہ کہ ڈکٹیٹر کیوں آئے اور کیسے رہے اور کیوں چلے گئے پوائنٹ اس کے جسٹس منیر کی جو پہلی ججمنٹ ہے ویش چیج دی ہسٹری آف دس کنٹری کے بنا آف دی ورس سی ایس 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 کے تحت ان کو فارغ کر دیا لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں ویش ایس ایس پوائنٹ ڈکٹیٹر کو سپورٹ کونے کرنے والا ہے یہ پبلک کرنے والی یہ ایمین ایس ہیں میں ایک دفعہ کسی جگہ پہ گیا تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ایمین ایس ٹائپ بڑے بڑے روپ سے بٹھے ہوئے تو میں وہاں پہ محفل میں گیا تو نے کہا جی کننہ صاحب آگیا تو مجھے ملے انہوں نے کہا کننہ صاحب کیوں آجاتی میں نے کہا مجھے ایک سوال بتائیں آپ کیا ہے میں نے کہتا جی میں نے کہ کیوں گروپ کیوں تو میں نے ایک بڑی غلط جو میں ٹی وی پہ نہیں بتا سکتا ہوں تو میں نے کہ تم جیسے لوگوں نے پرویز مشہر کو خراب کیا کہ یہ جیسے لوگوں نے کہا پرویز مشہر کو یارہ سال یونیفرم میں ہم اس کو ووٹ دیں گے رکھیں گے کیوں کیا کہ آپ دکٹیٹیٹر آپ رائیٹ آج جو ڈیکٹیٹر کی وجہ سے کیا ہوا ہمیں تین نقصان ہوئے پہلی بات یہ کہ پہلا سب سے بڑا پوائنٹ ہمیں جو ایشیو ہوا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کی الیکشن ستر سال میں کنٹینیس ہوتی تو میں الیکشن کہتا ہوں پروسس اف الیمنیشن آپ دیکھیں کیوں گروپ پہلے آیا اس کی پیدا وارتی پرویر مشرف گیا گھائب ہو گیا پیپل پارٹی غیب ہوگی اب نون گروپ پہ ابھی یہ پرفارم کریں گے تو ان کو ووٹ ملے گا نہیں کریں یہ بھی فرق ابھی جو شعور جو اب نون گروپ میں وہاں پہ جو آرہا ہے شعور جو ون ان ٹوئنٹی میں ایٹ اس مائن باغلنگ ایون نون گروپ لیس الیکشن ون الیکشن بر اس کی میں وجہ بتاتا ہوں کہ وہ اس ووٹر کو شعور آگیا ہے جو ایٹی فائیر سے سپیچلی اٹیچ نون گروپ ہے وہ سپیچلی 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 کو ووٹ کس کو دینا ہے اور میں نے کس کو لے کی ہے امیر صد ہوئی کی ہے ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ یہی ہمیں ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ یہ ایک نقصان ہوا دوسری بات جو ہی ہے کہ پیشے چلے گی ہم لوگ ہم آگے تو بڑے ہی نہیں اچھا اب اس کی پیداوار دیکھ لیں آپ پر کے تیرر سٹریٹ صاحب کے بن گے زیاو اللہ صاحب نے محروم صاحب رحمت اللہ عالمین جو اس کو کہتے ہیں لوگ اُتھ بھائی صاحب نے کیا کہ اخوانستان میں امریکہ کو لے کے آگے امریکہ امریکہ ہم ہٹ رہے ہیں اپنے ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں ہم 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 پوائنٹ ہے کہ ہمیں اب یہ الیکشن جو لڑا ہے 120 is a very important issue بالکل اس میں تین لیسن درو ہوتے ہیں جی the first لیسن is کہ آپ کو پتا چلے گا کہ trend کس طرف چل پڑا ہے اوکی are the people aware of what is all is happening ٹھیک ہے one that is second second reason ہے کہ آپ کو پتا چلے گا کہ قوم ملک کے ساتھ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ honest people should come up اور جو خاندانی لوگ ہیں وہ ختم ہو جانے چاہیے یہ خاندان چل رہا ہے people party سر میں قطع کلامی کے لیے معذرت چاہوں گی بڑی اچھا تجزیہ بڑی اچھی رائے آپ دے رہے ہیں کہ جو honest لوگ ہیں وہ اب آگے آئیں عوام کو شعور آگیا ہے یا نہیں اس election سے یہ کافی حد تک clear ہو جائے گا سر honest کسے کہتے ہیں کون honest ہے ریشنل دیتا ہوں یار سٹک مجھے نہیں سمجھ جاتے ہیں امانداری کے لفظ مجھے سمجھ نہیں آیا honest کا میں بتاتا ہوں کہ جو بندہ اپنے اس ملک لئے کام کرنا چاہتا ہے میں چھوٹا سا ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ دیکھ لیں کہ جب نواز شیر صاحب نکلتے تھے تو اس کے آگے پیچھے سو بندوں کی گاڑیاں ہوتی تھی سو گاڑیاں آگے پیچھے سر تھی یا ہیں بھی ابھی بھی ہے ابھی گئی مرے نواز دیکھیں کتنی گاڑی ہیں وہی میں بات کر رہی ہوں کہ ہوتی ہیں بھی گورنمنٹ مس یوز آف گورنمنٹ رسورس ہے پھر آپ پولیس کو مس یوز کر رہے ہے کہ جو پولیس آپ کی لائن آرڈ سوچیشن کے تاعت ہونی چاہیے وہ نہیں میں اس کی اگزامپل دیتا ہوں جی جپان میں پیچھے ہمارے بھائی صاحب گئے ہوئے تھے تو اس نے پولیس کے آئی جی گئے ہوئے تھے تو اس نے جپان کے آئی جی سے پوچھا کہ یا تم بتاؤ کہ تمہارے کوئی وی آئی پی کلچر یا پروٹوکول کلچر ہے اس نے کہ ہمارے تو کوئی نہیں اس نے کہ کبھی تم نے کچھ روک کے کسی کو روک اس نے کہ یا ایک 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 ایڈ آیا تھا ٹھیک ہے تو پرائیم نیسٹر رائی میاب کہ یار اس نے میٹنگ پہ جلدی پہنچنا تو تم ٹریفک روک اس کو کر دو ٹھیک ہے اس نے کہ تو اس نے کہ یا تم نے اس کو پرائیم نیسٹر انکار کر دیا اس نے کہ میں نیسٹر کر دیا تو تم نوکرن نہیں اس نے کہ پرائیم نیسٹر نوکرن سے جائے گا آپ دیکھ لیں آپ کا بنائی پرائیم نیسٹر نکلتا تو پوری بلکل آپ کی 90% of your police today is used as protocol آپ چلے جائے ڈھائی زار بندہ تو وہاں پہ صورتی کے لئے کھڑا ہو رہی ہے دیکھیں آپ honesty کی بات کرتے تونی بلیر دو چیزیں میں بتانا چاہ رہ ہوں اس کی جب وہ پرائیم منیسٹر بنا تو اس نے ہوم دپارٹمنٹ کو لیٹر لکھا کہ i want mr x to posted as pso to tony blair to home minister نے لیٹر لکھا mr so and so is posted as secretary to the prime minister not to tony blair they refused tony blair after 10 years of his service normal station پہ جا رہا اور مزے کی بات اس کے پیسے بھی نہیں اس کے پاس جی اب آپ دیکھیں آپ کا prime minister نکلتا ہے ناؤزو بللہ ایسے لگتا جیسے خدا جا رہا ہے اور دنیا اس کے آگے پیچھے جا رہی ہے this is what i say کہ جب honesty پانچ ہزار بندہ وہاں پہ کام کر رہا ایک سے دو تین کروڑ روپے مہینے کا ہمارے ٹیکس کے اوپر آپ لوگ جا کے امریکہ جاتے ہیں آپ دنیا کے سفر کر رہے ہیں کس کا پیسہ خرچ کرے ہیں ابھی شہباز صریف صاحب ایر فوس کا جات لے کے چلیں گے مطلب کین یو ڈو اٹ یار جب آپ کی یہ قوم پیسہ آپ کی امانت ہے اس میں آپ خیانت کیوں کر رہے ہیں آپ کی آپ کی سکتے کر سکتے ہیں بلکل آپ کا سوال نہیں کہ اماندار ہے کون آپ کہ عوام چاہتی ہے کہ اماندار لوگ آگے آئیں بلکل عوام یہ چاہتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اماندار ہے کون مجھے آنسر نہیں ملا جب تک آپ اپنے آنسر ہوں گے آپ انسٹیوشن کو سٹرانگ کریں گے آپ نو سال کی پنجاب کی گورنمنٹ ہوگی ہے آپ بتا دیں کہ کتنے انسٹیوشن سٹرانگ ہوئے آئی جی پولیس کا ایک ایسرچوں کی پوسٹرنگ نہیں کر سکتا ویڈاوٹ دی پرمیشن آف ایم این ایم پی چیپ منسٹر کیا کہتے ہیں کسٹوڈیون آف پنجاب چیپ منسٹر کیا ایک سیکٹری کو چین کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہی سے سر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے بڑے اچھے اچھے سو پوائنٹ جو ہیں وہ آپ نے ریس کی ہیں لیکن ان پوائنٹ کا آنسر کیا ہے ان کے آگے جو بنتے ہیں ان کا آنسر بھی میں آج سے آج کی سپیشل ٹرانسمیشن جو ہے اس میں ضرور لینا چاہوں گی لیکن اس ٹائم مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے بریک لینے سے پہلے میں یاکوب جاوید کمیانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہماری سپیشل ٹرانسمیشن کو جوائن کیا سر نظرین نظرین اینے ایک سو بیس کی جو ٹرانسمیشن جاری ہو ساری ہے اس ٹائم ہم اس سپیشل ٹرانسمیشن میں چھوٹی سی بریک لیں گے بریک کے بعد آتے ہیں اور دوبارہ سے کرنل جاوی چھیر صاحب سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے سٹے وید آس سپیشل موسیقی eler